اسلام علیکم نمستے میں ہوں آپ کا دوست اندوش کے سانی اس شیر سے میں اپنے لائب کا آگاز کروں گا مت روٹھے کلتار کسی سے مت روٹھے کلتار کسی سے دن پلٹیا دکھ پاوے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پرورد دگار نہ روٹھے اگر دنیا روٹ تھی تو ہم اس کو منانے کے لیے راضی ہیں تو آج میں آپ کو ایشی شخصیت ملانا جا رہا ہوں جن کو کسی انٹرویو کی کوئی ضررت نہیں ہے یہ میرا ان کا محبت اور پیار ہے خلو سے کہ آج ہم ان کو سننے جا رہے ہیں نجات صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں اور آئیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں پورا ایک انٹرویو پوری کہانی پر اٹھتے ہیں اسلام علیکم سر نمستے واللیکم السلام نمستے نمستے سر یہ لگتا ہے کہ میراج لکی ڈے آپ سے مل رہے ہیں یہ آپ کا لب ہے آپ کا پیار ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا بس وہی ہے کہ مت روٹھے کلتار کسی سے مت روٹھے کلتار کسی سے کہ دن پلٹیا دکھ پاوے پروردگار کسی سے نہ روٹھے باقی دنیا روٹھے تو خیر روٹھے تو روٹھے تو روٹھے تو روٹھے دنیا ہی اس پاک پروردگار کو نہیں آپ نے روٹھے دینا ہر ٹائم یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی پاک ذات ہے نا جو اس میں ایک سیکنڈ کا بھی مارزہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے نراض ہو جائے کیوں کہ نہیں آپ نراض سیئی سیئی تو عبداللہ بھائی آپ آواز بھی چیک کر لیجی گا تو سر آپ کا تعرف میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے کسی نے کہے الفاظ بھی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی دیتے ہیں دل چیر بھی دیتے ہیں تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جو آپ کے دل جیت لے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا پیان ہے سنتوش بھائی جی جی سو سر جس طرح سے پوری دنیا میں آپ کا نام ہے اور وائلین جو ہے وہ ایک الگی چیز ہے اس کو پلے کرنا اس کو سمجھنا اس کی پوری ایڈیوکیشن آپ کو ہارورڈ یونیورسٹی تک بھی اس کی ایڈیوکیشن کے مطابق آپ نے پڑھا ہے تو سر سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ سنگیت جو ہے سنگیت میوزک جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ موسیو کی روحوں کی گزہ ہے لیکن کبھی میں نے ایک پڑے اچھے انسان سے پوچھا اس نے کہا کہ کون کہتا ہے موسیو کی روح کی گزہ تو اس میں کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سا جی بڑی اچھی بات اس نے یہ کہا کہ بغاوت کی بغاوت لازمی ہونی چاہیے اس نے کہا کہ یہ میوزک اس طرح سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی گزہ ہے تو آپ اس میں اتنا ڈوب جائیں گے اپنے پروردگار کو بھول جائیں گے تو یہ تو غلط ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ میوزک ہے جو وہ پروردگار سے دور نہیں لے کے جاتا ہے دور نہیں لے کے جاتا ہے وہ پروردگار کے نصدیق لے کے جاتا ہے واہ 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 وہ ہمارے ایک بھرور تھے ان کا پی ٹی بی پہ انٹرو چل رہا تھا تو میرزان ان سے پوچھتے ہیں جی کہ ہاں سب وہ دنیا میں ہم نے سنا ہے کافی سے اور یہ کتابوں میں کافی جگہ سننے میں آیا ہے کہ جی موسیق یہ جو شیطان کا کام ہے شیطانی کام ہے موسیقی بجانا موسیقی گانا اس کو کمپوز کر رہے ہیں یہ سارا شیطانی کام ہے وہ کہنے لگے بابو میری بات سلو میرزان صاحب سے کہنے لگے کہنے لگے کہاں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر شیطان کو سرنگی بجانا آ جاتی کیا وہ شیطان رہ جاتا شیطان نہ ہوتا وہ شیطان نہ رہ جاتا وہ ایک انسان بن جاتا شیطان ہے تو اس سے نکل جاتی اگر وہ سور میں ہوتا وہ بے سورہ تھا تو تب شیطان ہے بے سورہ تھا بے تالہ تھا سور سے بہت دور تھا سچائی سے بہت دور تھا اس لیے وہ شیطان بن گیا اگر اسے میوزک کی تھوڑی سی چاس ہوتی تھوڑی سی پھر لگا ہوتا میوزک کے ساتھ تو وہ شیطان نہ رہتا صحیح بات ہے میوزک اس کے اندر نہیں تھا تو وہ شیطان بنانا ٹیمپو اس کے اندر نہیں تھی تو وہ شیطان بنانا اگر اس کے اندر سور ہوتا تو وہ کبھی شیطان نہ بنتا تو یہ دیفنیشن ہم لے لے موسک کی یہی دیفنیشن ہے میوزک اصل میں ایک درویش لوگوں کا کام ہے جسے ہم صوفی کہتے ہیں میوزک آپ کو اللہ پاک کے نزدیک لے کے جاتا ہے آپ کی روح کو آپ کی سول کو آپ کے انر کو صاف کر دیتا ہے میوزک دنیا کے جتنے بھی لالش ہے نا جو بندہ true music کرتا نا روح کے ساتھ کرتا ہے اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے اندر اتنا حسین ہے اپنے اندر اتنا خوبصورت ہے کہ وہ nothing کہ اس کے نزدیک کسی اور چیز کی اہمیت ہے وہ تو اپنے اندر سے پور ہو کے بیٹھا اور اپنا ملزک کر رہا ہے اور سنے یہ میں نے ٹیبل بنا لیا چار لکریاں لگائیں یہ کر لیا ایک ہوا میں گرا باننے الے بھائی وہ تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس وعدہ الاشریک کی اس پاک پرردگار کی دونوں جہانوں کے بادشاہ کی اگر آپ پر رحمت نہیں ہے نا رحمت نہیں ہے تو نہیں کچھ اس کی نظر نہیں ہے آپ پر تو آپ وہ ہوا میں گرے نہیں لگا سکتے واہ کیا بات ہے میوزک ہوا میں میوزک سول کا ہے میوزک صرف سننے کی چیز ہے کوئی کہے کہ یہ میوزک ہے یہ میں نے راگ بلاول یہ بنا دی ہے سامنے یہ کھڑا ہے جی یہ جیسے یہ ٹیشو کا ڈبا ہے میں نے ٹیشو بنا لیا اس طرح راگ بلاول یہ نہیں ہے سنوں کو محسوس کرنا ہے صحیح آپ کی روح ہے نا جو اندر وہ محسوس کرتی ہے سن کو وہ تشنا ہو جب تک تو پھر مزا نہیں ہے اور اس کو کہنا کہ میوزک جو ہے وہ شیطانی کا میں نہیں جو لوگوں کی سوچ شیطانی ہوتی ہے نا تو وہ بس بس اتنا سا کام ہے صحیح بالکل اچھا دیکھا جائے کہ صرف کافی جگہوں پہ آپ گئے ہیں ماشاءاللہ کسی نے کہایا نا شورت عزت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے الحمدللہ پوری دنیا میں پس ہوں کیا ہم نے اپنے ایکس سچل جائز ان سیمبل بینڈ کے ساتھ عزت نجیز صاحب ایک وہ شکشیت ہوئے ہیں پاکستان کے اسٹری میں کہ جنہوں نے پاکستان کے موسیشنز کے لیے وہ کچھ کی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا پیسے ستر سال کے اسٹری میں پاکستان میں ایسا کوئی فلم پرڈوسر کوئی راما پرڈوسر کوئی ایونٹ مینیمنٹ والے کوئی بھی جتنے بھی ہیں کسی نے بھی میوزک کے لیے وہ کام نہیں کیا جو عزت نجیز صاحب نے کیا ابھی خیات ہیں وہ اللہ پاک ان کی زندگی کری بڑے پیارے لوگ انہیں کی وجہ کی ہم جائزہ لنکن سینٹر میں وائٹ ہاؤس میں نیشنل اسیمبلی آف یو اینو ہم نے واہٹ آف سے پرفرم کیا اس کے بعد پریزنگ کے گھر میں باما جی کے گھر میں پرفرم کیا اور باما جی ہمارے لئے کھانے اور جوس ہمیں سروائف کر رہے ہیں بیٹھے ہیں اور وہ ہمارا میزک سن رہے ہیں اور ہم نے وہاں بیٹھ کے ہم نے کیا بات کی یہ بھی بڑی بات ہے کہ کیا بات کیا کیا کہ امریکہ کے پریزنگ جو ہیں ان کے ایک ان کا جو سیپرل لائف ہے نا ان کی ان کی اوفیشل لائف سے جو سیپرل لائف ان کا گھر وہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ مارے کسی بھی پریزنٹ کی جوزت نہیں کہ اس جگہ میں جا کے بیٹھے اس سے اوفیشلی ملنا ہے ہمارے پریزنٹ جاتے ہیں یا وزیر اعظم جاتے ہیں یا سلل جاتے ہیں جو بھی وہ انہیں اوفیشلی ملیں گے جا کے اوفیس میں ملیں گے ساری باتیں ہوگی وہ کبھی بھی ان کے گھروں میں جا کے نہیں بیٹھیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو پریزنٹ اوبامہ اور ان جیسے لوگوں کے گھروں میں جا کے بیٹھے ہیں اور وہاں جا کے ہم نے اپنے پاکستان کا ایمج بلند کی ہے ان سے یہ کہے کہ سر آپ ہمارا میوزک سن رہے ہیں نا یہ ہمارے پاکستانیوں نے بنایا ہے اور ہمارے پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی موزیشن ہیں جتنے بھی اور ہمارے ادارے ہیں جس پہ سارے پورا پاکستان کے لوگ ہیں جو پیپل ہیں ہمارے ہمارا تو ہر دوسرا آدمی آرٹسٹ ہے ہمارا تو ہر دوسرا آدمی فنکار ہے چاہے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں وہ نفیس ہے اس کی طبیعت نفیس اچھی لوگ ہیں وہ ہمارے ہمارے یہ جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں دو ٹوٹ آدم تیرہ میں اور آٹھ نو میں جو پیچھے جو چلے ساراں گام یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں سر ہمارے پاکستانی لوگ نہیں ہیں ہمارے پاکستانی لوگ تو جتنے بھی ہیں ہمارے پوری کنٹری کے لوگ سارے آرٹسٹ ہیں فنکار ہیں آرٹسٹ پیار محبت کرنے والے ہیں کیا بات کیا عزت کرنے والے ہیں یہ بات ہم یہ بات وہ بندہ کرتا ہے جا کے دوسری کنٹری کے پریزرن سے یا وزیر آدم سے کہ جو پچاس لاکھ روپر مینہ تنہا لے رہا ہو پچاس لاکھ روپر مینہ پے لے رہا ہو گورمنٹ سے وہ پھر جا کے بات کرتا ہے کہ جی ہمارے تو کنٹری ایسے ہم تو ایک روپیان ہی لے رہے پاکستان گورمنٹ سے پھر بھی جا کے ان کو یہ اپنے ویالٹی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے پاکستانی کیونکہ ہم جب پاکستان سے ہم ٹیک آف کرتے ہیں اٹھتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کے ہم بیسٹر ہیں ہم نے جس کنٹری میں بھی جا کے کام کرنا وہاں پہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سچال جائرن سیمل کا ممبر ہے یہ فلان گروپ کا نہیں 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 انہوں نے کہا یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی ہے اگر ہم وہاں پہ اچھا بھیلے لوگوں سے کر کے آئیں گے پیار بانٹ کہیں گے محبتیں بانٹ کہیں گے تو وہ کہیں گے یہ پاکستانی اور پاکستانی لوگ اتنے اچھے ہیں ہم ایسے ہم بیسٹر جاتے ہیں پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا جو اچھا image ہے وہ دکھاتے ہیں یہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں سچ مجھ ایسے ہی ہے ہمارے لوگ اتنی پیارے ہیں ہمارے لوگ اتنی شفقتوں والے اتنی محبتوں والے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں یہ جو لوگ پچاب ساٹھ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ دو دو کروڑ وہ پیز لیتے ہیں وہ لوگ جا کے کرتے ہیں ہم کی ڈوٹی ہو دیئے باتیں کرنا اور ہم تو اپنے پاکستان کی عشق میں اپنی کنٹری کے لاؤ میں عشق میں اپنے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں اور جھوڑی تعریف نہیں کر رہے ہیں وہ سچی کر رہے ہیں اور اس میں ہماری گورنمنٹ کو اب بھی نہیں پتا اب بھی نہیں پتا اب بھی نہیں پتا اب بھی تک نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے میوزک کے لیے کیا جی 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 میوزک کیا کر سکتا ہے ہمارا کیونکہ سچل جیزن سیمبل آف ہو گئے کچھ ٹائم کے لیے ایشوز وجہ شدہ ایشوز کی وجہ سے سچل سوڑے بلکل آف ہو گئے میں نے سچل سوڑے کے دو سال تین سال ابھی انتظار کر کے نا میں نے کہ میں بھی دوبارہ زندہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو برکہ دے وہ نہیں ہوا اس کے بعد میں نے اپنے خوش سے کیونکہ یہ میرے بابا کی محنت تھی میرے بابا ریاض حسین مائیڈیر صاحب وہ ان کی تصویر لگی سامنے یہ سارا سچل سوڑے کا میوزک دیزائن جو میرے بابا کی انہوں نے کیا سارا یہ اور میری صرف کوشش یہ تھی سنتوش بھائی کہ یہ میرے بابا کا ایک ڈریم تھا وہ چلتا رہے کہ یار پاکستان کے جتنے بھی موزیشن ہیں یہ ایک پینل میں ایک چھت کے نیچے آجائے جب یہ پچاس سار لوگ ایک چھت کے نیچے آجائیں گے تو ان سے گروہ ہوتی رہے گی ہم ہر سال دو چھار پانچ چھے دس لوگ بڑھتے رہیں گے ایسا ایسا یہ لوگ پچاس سے ستر ستر سے ایسی ستی سے سو سو سے دس بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھتے رہیں گے دنیا میں اویرزس آتی رہے گی ان فیملیز کے بچے بھی ہیں جو وہ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے نہ کہ وہ کوئی اور کام شروع کر دیں اپنے باوجدات کا کام چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیں نہیں وہ بھی اسی کام کو آگے پروان چڑھائیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا ہمارا ہماری ثقافت ہمارا کلچر بچ جائے گا سندوش بھائی یہ میرے اور جتنے دوسرے لوگ ہیں نا میرے موزیشن بھائی ہیں جتنے بھی وہ یہ نہیں سوچ لیں میں اس لیے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک محول دیکھا لنڈن کا روائل سیمنی اورکرسٹر اسے بگ نیم آف میوزک ٹھیک ہے میوزک کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے روائل سیمنی اورکرسٹر بریٹیش لنڈن لنڈن کا میں نے ان کے ساتھ چار مزبہ کام کی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ونٹرن مارس آلیس نیو یوک کا بلکہ پوری دنیا کا نمبر ون ٹرمپٹ پلیر ہے ٹھیک ہے اور اتنا خوبصورت آرٹس اتنا پیار آرٹس اتنا اچھا انسان اس کے علاوہ امریکن سیمنی کے ساتھ میں نے کام کی ہے انڈین اورکرسٹر کے ساتھ کام کی ہے مجھے پتہ ہے کہ زیادہ لوگ اگر بیٹھے ہوں تو اس کا کیلیبر کیا ہے میوزک کا اس کا لیشننگ پاور کیا ہے کیا سنیں گے اور ان سوروں کا آگے جا کے کیا افیکٹ ہوتا ہے لوگوں پہ مجھے اس چیز کیلیبر ہے کیا بچانا ہے کیا کرنا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاکستان میں موزیشن دن پر دن کام ہوتے جا رہے ہیں ہاں یہ گڑاریں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ گڑار پلیر ہے وہ چھے مینے بعد چھے مینے بعد گڑارشت ہے جو بس اللہ صحیح وہ چھے مینے بعد وہ گڑار پلیر جو ہے وہ بجانا شروع ہو گیا ہے پلی کر رہا ہے وہ گڑار اچھے سے نا صحیح پلی کر رہا ہے اور وائلن ہے جو سندوش بھائی اس کے اسے سیکھنے کے لئے کم سے کم چھے سے سات سال اسی پریکٹس چاہیے بڑا ڈیفیکل پرسیزر ہے اس کا وائلن کا بڑا مشکل وائلن میوزک فیملیز ہیں نا جو وہ بھی وائلن نہیں سیکھتے ان کے لوگ بھی وائلن نہیں سیکھتے کہ یار اس میں بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے ٹائم دینا پڑتا ہے محنت میں یہ سارا ہول دیکھتے ہو کہ آگے کیا سجیشن بن رہی ہے پاکستان میں میوزک ایک سے باوجود میں اپنے بچوں کو وائلن سکھا رہا ہوں میرا بیٹا بڑا کشان ہیدر وائلن سیکھ رہا ہے بجھا رہا ہے اب وہ آشتہ سے سوڑا سوڑا رن کر رہا ہے کلچر آپ ختم نہیں ہونا دے رہا ہے ہم وہ لوگ ہیں سر کہ پاکستان میں میوزک بلکل بند ہو گیا جنرل جا کے دور میں سٹوڈیو کو تعلیل آگے سینماس بند ہو گیا سارا کچھ ہو گیا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے باہر شڑک پہ دال چاول نہیں لگائے ہم نے باہر پھلوں کی ریڈی ہمارے برگوں نے نہیں لگائی ہمیں نہیں لگانی آتی ہمیں نہیں پتا کہ یہ دو سو ربے کی چیز لا کے بزار سے دو سو ربے کی کیسے بیشنی ہے ہمیں نہیں چیز کا علم ہمارے بزرگوں نے شروع سے ایک سچا کام کیا ہے میوزک کا جس میں کوئی یہ بارگیننگ نہیں ہے کہ آپ دس دار کی چیز لے کے آئے ہیں اور آگے آپ نے دس لاکی بیچنی ہے نہیں جو چیزیں اور وہ آپ نے ادا کرنی اگر میں کوئی گانا بناتا ہوں مجھے اس کی بگ اماؤنٹ ملتی ہے وہ گانا میں نے بنایا میں تو صرف اپنے اپنے ساز کو شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک کا نام لیا بسم اللہ پڑھا دروشی پڑھا ناد علی پڑھا الحمشریف پڑھی یہ پڑھ کے میں اپنے گرے بان میں فوق کر کے اللہ کے آگے دعا کر کے کہ یہ اللہ پاک میرے کام میں بھر کر ڈالو اور مجھے کوئی اچھی چیز اطاع کرو یہ اللہ پاک اپنی پاک ذات کا صدقہ اس کے بعد میں بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ پاک نے ایسی چیز اطاع کی کہ وہ آگے پروڈوسر کو میں نے ڈائریکٹر کو فلم ڈائریکٹر کو یا پھر ڈراما ڈائریکٹر کو پروڈوسر کو میں نے وہ چیز جب سنائی ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے ہوگا اے یہی چاہیئے میں میں نے اسے چیز جی تو وہ اس میں اپنی میری صفت ہے نہیں میرے پاک پروڈوسر کی اطاع ہے اطاع ہے وہ ایسی بھی میرے ذہن میں چیز آ سکتی تھی جو میں ایسے آگے سواؤں تو پارٹی کہے کہا رہے یہ کیا بکواس ہے یار یہ تمہیں چاہیئے نہیں ساتھ سے یہ بندہ چھیک نہیں ہے اگر اس کی رحمت ہوگی نا مجھ پہ رحمت بڑی بار اللہ پاک کی کرم ناضی ہوگی تو میں اتنی سی چیز بناوں گا تو وہ اتنی جا کے آگے اتنا اس کا رنگ ہوگا سچائی میں بڑی طاقت جی بلکل اسی سے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تب ہی بھی میں نے یہی بتایا تھا مت روٹھے کلتار کسی سے دن پلٹیا دو آئے آئے تو بس پروردگار نہ روٹھے تو میں سر باتیں اسی طرح سے چلتی رہے گی لیکن میوزک کا جو مزا ہے اگر آپ نے وہ نہیں سنا تو زندگی میں کچھ نہیں سنا تو سر ہم آپ کے چلی وائلنس سنے جی وائلنس سر بس ایسا وائلنس سنے اور اس کو دوار 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 کیا ہے 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 موسیقی 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 سب سے پہلے عدب کا بلکل تروازہ ہے سمانتے ہیں جی 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 اس میں جو ابھی نون ایجوکیشن بچے ہیں جنہیں میوزک کا پتہ بھی نہیں ہیں وہ اس پہ ابجیکشن کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا ایپ چھپانے کے لئے اپنے آپ کو چھپانے کے لئے دوسروں میں آپ نکالتے ہیں میوزک یہ چیز ہے کہ اگر انسان کو اس کا تھوڑا سا بھی پتہ ہونا تو وہ کسی بھی اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے کے اوپر تنقید نہیں کرتا تنقید نہیں کرتا یعنی اچھا وہ کیونکہ میوزک تو انسان کو جھکا دیتا ہے ڈرا دیتا ہے ڈرا دیتا ہے بکندی آرہ، یہ تو رب کا کام ہے نیاز مندی نہیں یہ جس کے پاس بھی اس پہ رب کی رحمت ہے تو ہے اے ہاگat بننا نہیں بڑی بات کیلций پہ جس کے پاس بھی ہے اس پہ رب کی رحمت ہے تو پھر اس کے پاس میوزک ہے اللہ تعالی راض ہی ہے انتے ہیں راض ہی ہیں، یہ اللہ تعالی اس پہ تو پھر اس کے پاس میوزک ہے میوزک ہر کسی کے پاس ہی condemn چاہ سکتا کسی عام بندے کے بات ہی نہیں ہے اور گوڈ لسنر بننا بڑی بات ہوتی میں نے یہ دیکھا ہے کہ سر جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ آئیے میں لکھی کہ میں گوڈ لسنر ہوں میں صحیح اور غلط کو جان سکتا ہوں تو یہ بھی ایسے کم لوگ ہیں میری سٹرڈج یہ ہے جو بچپن سے کوشش ہے جو میری میں نے اپنے جتنے بھی سینئرز ہوئے ہیں 32 یئر سے تو میں پہلے کام کر رہا ہوں 1988 سے فلم انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں جس میں بے بھا بھڑے میزک دیریکٹر نصار بذنی صاحب روبن گوش صاحب احمد شرف صاحب وجہ تطری صاحب نظیر علی صاحب معشب دولہ صاحب احمد شد نصف علیہ صاحب ان کے ساتھ آپ نے کہا میڈم نو جھان جی سے میں نے یہ نام لیئے ہیں بلکل اپنی چائل ہوڈ ایج میں اچھوئے نام لیئے ہیں ہاں وہ ایک حضر ہے میڈم نو جھان جی کی کیا حضر مجھے کچھ ہی یوں نظر آنے لگا ہے آئے 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 اس کو کمپوس بھی میں نے کیا تھا اپنی بلکل چائل ہوڈ میں اور اس میں وائن سالو بھی میں نے بھی جائے تھا سمبر دست اب انہوں نے مجھے کیونکہ 82 والا ترنم ہے جو میڈم نو جانجی کا کبھی کھانا کسی سے تیرے پسانے کو نہ جانے کیسے حبر ہو گئی زمانے کو اور اس کے علاوہ یہ سارا ترنم ہے جو 82 والا میڈم نو جانجی کا اس کا میوزک رینجمنٹ ہے جو وہ میرے بابا نے کیا ریاض حسین صاحب نے جی جی بالکل اللہ انہیں کروٹ کروٹ جانت الفردوس نصیب کرے فقیر درویش آدمی سے سچی مچھی فقیر درویش آدمی سے 82 میں انہوں نے میڈم جی کا ترنم ورنج کیا اس کے علاوہ فلم انیورٹری کے بے با میرے بابا نے کام کیا جس میں بیگ پنجابی میوزک ہے جو سریلا میوزک ہے جو پاکستان کی اسٹری کا وہ میرے بابا نے کیا جس میں میں نو سوچا نہیں دے گا سوگاتنا سوکھ ہماری نال لے گئے نصیب دلی ہانگا یہ میرے بابا نے رینج کیا اور ساتھ میں نے اپنے بابا کے ساتھ کوئر رینج کی ایسے ٹھیک ہے نصر صاحب بڑے بڑے لوگوں جو ہمارے پاکستان کے لیجنڈ جو ہیں ان کے ساتھ اپنے کام کیا تو ان کی کوئی خاص بات جیسے کہ نصر صاحب مہان پہنچی ہستی ان کی کوئی خاص بات جو آپ ان کے ساتھ پیٹھیں مجھے اس بندے نے حران کر دیئے پریشان کر دیئے وہ کیسے کہ داتا صاحب ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ داتا صاحب داتا دربار وہاں پہ ان کا عرصہ اور نصر پتلی ہان صاحب نے وہاں پہ پچوم کرنا تھا اور رات کو ان کی کوالی صبح جا کے پانچ مجھے ازانوں سے پہلے حتم ہوئی اور مجھے ہان صاحب نے ٹائم دیا تھا صبح گیارہ بجے گیارہ بجے آپ کو جانا کریں کہ نیجاد گیارہ بجے توں نے کل میرے گھار ہو تو میرے پاس بیٹھا ہو نوٹیشن کرنی تھی میں نے نیوزک لکھنا تھا یہ شاید آپ کی بات پڑا ہو پیپر اچھا 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 ابھی تک سر یہ ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جو پوری دنیا میں جاپان میں کوریا میں چائنا میں انڈیا میں عرب کنٹریز میں یورپین کنٹریز میں پوری دنیا میں یہی لینگویج پڑھی جاتی میوزک کی جیسے یہ لکھا ہونا اس طرح پوری دنیا میں یہی پڑھی جاتی میں یہ لکھتا تھا ہان صاحب کے ساتھ تو آپ کو نو بجے گیارہ بجے پہنچے ہان صاحب نے مجھے کہا کہ نجاب میں نے کہا ہان صاحب آپ کی تو کوالی صبح چھ بجے اردم ہوگی نہیں یار تو چھوڑ جلدی جا تو آ جانا کیارہ بجے لو جی دوسرے دل میں اٹھ کے ساڑھے دس بجے ہان صاحب کے گھر پہنچ گیا کیونکہ میری بچپن سے عادت ہے کہ جو مجھے اگلے بندی نے ٹائم دیا نا سٹوڈیو کا کہ آپ دس بجے آجو تو میں ساڑھے نو بجے چلا گیا اور نے بندی نے کہا کہ آپ نے ایک بجے آنا ہے میں ساڑھے بارہ وہاں جا کے بیٹھ گیا ایک بجے اس کے سامنے گیا ہوں کہ ہاں جی بھائی جن کیا حکم ہے اپنی موسیشن لائف میں تو میں گیا ہوں ہان صاحب کے ساتھ میں نے گھر گیا ہوں میں نے بیل دی بچہ آیا باہر اس سے میں نے کہا کہ ہان صاحب سے کو بیٹا کے نجات صاحب ان کا جو بندہ اندر سے ہے میں نے کہا کہ نجات آیا ان کا جی آج ہے وہ آپ ہی بیٹھ کر رہے ہیں وہ ہان صاحب آپ ہی کے انتظار کر رہے ہیں جاتو بھائی جلدی آج اندر لو جی میں اندر ہان صاحب کے بیٹ روم میں کیا ہوں ہان صاحب ایسے بیٹھے ہو گئے ہیں اور یہاں پر باہدہ رکھا ہوئے اچھا ادھر ان کے اردک اردنا ان کے جو کوالی کے لوگ تھے تاز بارہ لوگ کوئی وہاں پر شوفے پر لیٹا ہے ان کے ٹرائنگ روم میں میں نے کہا ہان صاحب مجھے کہنے لیکن اندر ہے جائی روم میں چل کے بیٹھتے ہیں میں نے کہا ہان صاحب وہاں تو سوئے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ جو رات کوالی میں کیا تھا کہنے لیکن اچھا یہ بیٹھتے ہیں میں نے کہا ہان صاحب آپ آپ کو انہی اتخاوت ہوئی رات آپ نے چھے گھنٹے گایا کہنے لیکن اندر ہی نہیں آئی کام کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آئی وہ اس لئے میں تیرے انتظار میں تھا کہ تجھ کو میں نے کام کروانا ہے اور تو ایسا نہ ہو کہ تو آئے گھر اور آگے میں سویا ہوں نوٹیشن تو آپ کو لکھو نہیں ہے نوٹیشن لکھو نہیں تو مجھے تو نیندہ میری حرام ہو گئی مجھے وہ اب آپ کو لکھوا دوں گا نا مجھا نہیں صرف چین آئے گا تو پھر مجھے سکون سے نیند آئے گی سارے بندے تھک کے اس کے گر گئے اور وہ باجہ لے کے مضا لے رہا ہے پورا اس کو اپنی کمپوزیشن کہا رہے ہیں یہاں صاحب انتھا کا آدمی میں نے ہر بندے سے سیکھا ہے سندوش میں جس کے ساتھ میں نے کام کیا نا اپنے سینئر کے ساتھ کہ مہار شب اللہ صاحب کا کیا موڈ ہے یہ کیا کیسے کام کرتے ہیں اپنا روبن گوشت آپ کیسے اپنے کام کو دیکھتے ہیں فراہ بندہ اپنے کام کو کیسے دیکھتے ہیں ان میں ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے ان اسے فضلی ہاں بلکل یہ الگ کیونکہ وہ آزاد کمپوزیشن بناتے تھے نہ فلم کے لیے نہ کسی چیز اپنے موڈ میں وہ بناتے تھے یہ نہیں کہ سیچویشن پہ انہوں نے گانا بنانا ہے وہ اپنے موڈ کے لیے بناتے تھے کہ سانو اکبل چین ناوے سترجنا تیرے ٹھیک اپنے موڈ کے لیے بناتے تھے آگے وہ دو سو بندے کی سیچویشن میں وہ آ رہا ہے یہ میری فلم میں آ جائے گانا یہ میری میں آ جائے وہ آزاد میزک بناتے تھے میں نے ان سے بڑا سیکھا جو جو مجھے چیزیں ان میں اچھی لگتے تھے میں نے ڈاپٹ کی اور یہی ہونا چاہیے آپ بلکل ہر بندے سے سیکھیں اچھائی سیکھیں جی اچھائی سیکھیں ہر بندے سے آپ اچھائی دیکھیں گے تو اچھائی ملے گی جی بلکل سر ان کا ایک بڑا جو پاپولر جو کوالی ساری پاپولر تھی لیکن میں جو زیادہ سنتا تم ایک گورک دندہ بڑے پیارے آدمی نصر صاحب اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنرل نصیب کرے غلاب کی ہڈی ہیں اور نصر فدلی خان صاحب کی اور انہیں مولا پاک اپنے قدموں میں جگہ دیں جنت میں وہاں پہ ان سے کوالیاں سنیں بڑے پیارے آدمی بات ہو گئی ساری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاکستان کو ہمارے پاکستان کے موزیشنز کو نیشنل آرگرسی کی ضرورت ہے احسن توش بھائی بلکل اگر یہ لوگ ان لوگوں کی سرپرستی نہ کی گئی آپ کا موقف بتا آج سے پائنچ سال بعد پاکستان سے یہ جو تیس چاریس پچاس موزیشن ہے ہمارے پاس یہ بلکل ہتم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے آگے بچے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کام نہیں چکایا پچاس اگر لوگ ہیں انہوں نے آگے اپنے بچوں کو کام نہیں یہ سکھا ہے میوزی کا کسی کا بچہ اچھی پڑھائی کر کے آفشل بینک میں لگ گیا ہے کسی کا بچہ پولیس میں چلا گیا ہے کسی کا فلاں میں چلا گیا ہے سارے سیٹ ہیں اور جوب کر رہے ہیں وہ آگے جو اسٹرمنٹ پلیئر ان کے بابا ہیں جو وہ سارے چھوڑ رہے ہیں اگر ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دی ہے نا بھئیہ تو آج سے پانچ سال بعد پاکستان سے پاکستان کا کرسل پاکستان کا میوزک پاکستان کی ثقافت سالہ کچھ ہتم ہو جائے گا سمجھے بات پہ ایک سپیشلٹیز ہوتی ہے جو ہر کمچری کی ہوتی ہے وہ ہماری کمچریز ہتم ہو جائے گی اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے میری صرف آپ سے بھی یہ بات کرنے کا جو مین مقصد ہے ریحان اللہ والا صاحب سے ہم نے بڑی روکیشنیں کی ہیں ان سے ان کے ساتھ بڑی میں نے ان کے بڑی میسیج کی ہیں بتایا انہیں کہ سر ہماری سیٹ کو صرف اگر کوئی لے کے رن کر سکتا ہے نا تو وہ عمران ہان صاحب ہے پی ایم صاحب ٹھیک ہے عمران ہان صاحب کا نہیں میں کہہ رہا کہ ضروری کہ عمران ہان صاحب ہی کریں گے یہ وہ سیٹ ہے کہ آج کوئی ہے یہاں پہ کل کوئی ہے کل کوئی ہے کل کوئی ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم وہی رہیں گے بلکل ٹھیک ہے میری ہر اس پریزیڈم سے وزیر آزم سے یہ میری ریکویسٹ ہے میری یہ ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے میری ہاتھ جوڑ کے کیا کیا کہوں میں جو اس سیٹ پہ آکے بیٹھے پرائیم نیسٹر کی سیٹ پہ آکے بیٹھے پی ایم کی سیٹ پہ آکے بیٹھے جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھا ہو میری ہر اس بندے کے آگے ریکویسٹ ہے کہ پریز یار ہمارے بارے میں نہ سوچیں ہمیں آپ چھوڑیں صحیح نہ ہمارے بارے میں سوچیں یار اپنے پاکستان کے بارے میں سوچیں بڑی بات کیا آپ آپ کے پاس سارے سارے آپ کی چیزیں ہیں فوٹبول ہے کرکٹ ہے والی بول ہے کبٹی ہے یار یہ میوزک نہیں ہے پاکستان کا میوزک نہیں پاکستان کا کلچرل میں میوزک نہیں پاکستان کی سکافر میں میوزک نہیں ہے بلکل پسٹنور میں میوزک آتا ہے لیکن ہماری کلچر دیکھا جائے اس کو کیوں نہیں دیکھتے مسئلہ یہ آتا ہے ہمارے لوگ مر رہے ہیں یار ہر دوسرے دیکھیں کیسی بات ہے سرطوش بھائی آپ کو ایک بات دعا ہوں جی جی سر ڈاکٹرز ان کی پیل ایڈ ہوتی ہے ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے دوسرے دن ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں پاکستان کے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے بینر لے گئے ہماری مانگیں پوری کرو ہمارے ساتھ زیادتی ہو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہماری مانگیں پوری کرو کہتے ہیں سب لوگ دوسرے شعبے میں آجائیں کسی شعبے میں آجائیں بیجلی کے وابڈ آگئے وابس آگئے وہ 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 سارے لوگ بینر لے ساتھ آگئے دوسرے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں سڑکیں بند کر دیتے ہیں پریس کلاب کے آگئے کھڑے ہو جاتے ہیں آگئے یار ہمارے ہمارے لوگ کبھی ڈیڑھ سو دو سو لوگ تھے یہاں پہ آج آج تیس چالیس لوگ ہیں ہمارے دو دو سال ہمارا میزک بند رہا ہے یہ کرونا میں جو ریسنٹی جو وار ہوئے چھیک ہے جہاں ہمارے لئے تو وار تھی وہ جنگ تھی ہے بلکل ایک جنگ کے سال کیسے کٹے دن وہ مجھے پھل بیچنے والے کے پھل بکے ہیں کپڑا بیچنے والے کے کرونا میں کپڑا بکا ہے ہوتل والے کی سبزیاں بھی دال بھی روٹی میں سارے کچھ بکا ہے بیکری والے کا سب کچھ بکا ہے اس کی بیکری بننی ہوئی کرونا میں جو جو بھی لوگوں کے بزنس تھے ہوئے ہیں چاہے وہ ہنڈر سے ففٹی پرسنٹ ہوئے ہیں ہمارا شعبہ وہ ہے میوزک کا کہ کرونا کے جو بھی تک دو سال ہوگئے ہیں دو سال ہوگئے ہیں دو سال ہمارا میوزک ڈپارٹمنٹ ہے نا جو پورے ورڈ کا ایسے بند تھا کسی نے پوچھا ہے کہ میوزک والے لوگوں نے کہاں سکھایا ہے کہاں سکھایا ہے کیسے چلے میوزک والے لوگ کرونا چل رہے ہیں پوری دنیا بند ہوگی بلیک آؤٹ ہوگیا ہے ہر سڑکے بند ہیں ہر سینما تھیٹرز بند ہیں ہر کونسٹ ہال بند ہیں سارا کچھ بند ہیں یہ میوزک والے لوگ کہاں سے کھا رہے ہیں سٹوڈیوز بند ہیں فلم انڈرسی بند ہیں یہ میوزک والے لوگ کہاں سے کھا رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ پلیز یہ میوزک والے لوگ کسی نے سوچا کسی وزیر نے کوئی بند آیا ہے کہ ہمارے پاس کہ یار آپ کا تو میوزک بند ہو گیا آپ کہاں سے کہا رہے ہیں اپنے بچوں کی کوئی سوال نہیں کوئی نہیں کچھ نہیں یہاں ہم کتنے شریف لوگ ہیں کتنے سادھا لوگ ہیں کہ ہمارے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارا ایورنس سٹوڈیو بند ہو گیا ہمارا باریس سٹوڈیو بند ہو گیا ہمارا شانو سٹوڈیو بند ہو گیا ہمارا ای ایم سٹوڈیو بند ہو گیا جو یونیورسٹی کے ردوے رکھتے ہیں یہ سٹوڈیوز بند ہوگے ہم لوگ بینرز اٹھا کے نہیں آئے ہماری عزت ہے ہم لوگ بڑے سنسیب ہوتے ہیں ہم گولی مارنے سے چاہے نہ مریں کسی کی آنکھ ایسے بدید ہوگے میں دیکھا ہے نا تو ہم مر جاتے ہیں یہ آرٹسٹ کی پہچان کوئی ہمیں توپ کے آگے کھڑا کر کے بم مار دینا تو شاید ہم نہ مریں کوئی ہمیں اگنور کر دے گا نا ہم مر جائیں گے ہم وہ لوگ ہیں یار ہم نہیں بینرز اٹھا کے سڑکوں پہ آئے ہم نہیں پریس کلاب کے آگے آئے ہم نے نہیں اپنے احتجاج کیا ہم بار ساتھ ہوئے کوئی ظلم ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اچھا اللہ پاک کوئی بات نہیں ہم نے ان لوگوں کو نہیں کہنا تیری رات کے آگے جولی پھر آگے کھڑے ہیں ان لوگوں سے ہم نے ریکویسٹ نہیں کرنی نہیں مانگنا میری صرف ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے ریحان اللہ والا صاحب سے اگر وہ سنو دیں میری بات تو بڑی خوشی کی بات ہے بڑی پیاری پرسنیلٹی ہیں ریحان اللہ والا صاحب میری صرف ایک اگر آپ اگر ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہمارے میوزک سے ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں تو پلیز ہماری بات عمران حان صاحب تک تیزرنسی تک ہماری یہ بات پہنچائیں کہ پاکستان میں اگر ان لوگوں پہ کہ سر کے اوپر ہاتھ نہ رکھا گیا تو یہ لوگ آفٹر فائیو یئر یہ ہتم ہو جائیں گے میں بھی فائیو یئر میں زیادہ بتا رہا ہوں میں بھی ٹو یئر کے بعد جو لوگ بجا رہے ہیں اپنے سوان پیک کر کے رکھ دیں گے بس بھئی ہم سے نہیں کرنا ہو رہا ہم سے وہ نہیں کریں گے وہ پھر پاکستان سے کرشل پاکستان کا ثقافت پاکستان کا میوزک سواہسی سے میٹے جائے گا تو پلیز ہماری مدد کریں ہماری پریزنٹی عمران حام صاحب سے ہماری گورنمنٹ سے آئی ایس پی آر سے ہماری پاک فورج سے ارے بھائی ہم تو لوگ ہیں جو آپ سے عشق کرتے ہیں اپنے میوزک کے ذریعے اپنے سوروں کے ساتھ اپنے وائلن اسٹرومن کے ساتھ اپنے پیانوں کے ساتھ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ سے عشق کرتے ہیں اپنے پاکستان سے عشق کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوچیں اس چیز کے بارے میں سوچیں یہ اگر چیز حتم ہو گئی تو دیٹھ فینش حتم آپ کا میسیج میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے میوزک کو سمجھتے ہیں یا ہمارے پاکستان کے حصے ہیں ریڈی جیسے جو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کے حصے ہیں ہر جگہ پہ ہر کام پہ اپنے اپنا ہم دیا جلاتے ہیں اپنے اپنی روشنی دیتے ہیں تو نجید صاحب کا جو آج میں نے باتیں سنی اس طرح سے جو بھی ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہ سنکھ ہوتا ہے وہ بھی اگر ختم ہو جائے اگر یہ بجا رہے ہیں کل یہ نہ ہو تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ یہ وائلنٹ چیز تھی یا نہیں تھی تو میرا کہنے کا مقصد ہے نجید صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ کلچر ختم نہ ہو اگر کلچر ختم ہو گیا تو ہمیں پتا ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا کلچر کیا ہے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں پرائیم نیسٹر تک ہماری یہ بات پہنچے ایان صاحب سے بھی جو دوسرے کسی بندے سے میری ریکویسٹ نہیں ہے دوسرے کسی شخصیے سے میری ریکویسٹ نہیں ہے میرے صرف پاکستان کا جو بھی پرائیم نیسٹر ہے جو بھی ہوگا میری اس سیڈ سے میری ریکویسٹ ہے آئی ایس پی آر سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے نیشنل آرکہ شاہف پاکستان اس کے بارے میں سوچیں الحمدللہ الحمدللہ میرے پاس وہ جوپ ہے مجھے میرے بابا نے یہ کام سکھایا کہ میں نے رائیم نیو ارکشے کے ساتھ ڈیڈ ڈیڈ سو لوگوں کے ساتھ انہیں کنڈکٹ کی ہے مجھے پتا ہے کہ اگر ستر اسی لوگ میں پاکستان سے اکٹھے کروں گا تو اس کا ریسپونسپل ہوں گا میں ملکل اگر وہ ستر اسی بندے میں سٹیج پر بٹھاؤں گا تو جو بھی پریزنسی میں سے جوپمنٹ میں سے عام پبلک میں سے سننا چاہتے ہیں ہمارا کہ یہ کیا کرتے ہیں میں اس کے لئے ریڈ ہوں اور الحمدللہ 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 سب طریف ہیں اس پاک پردگار کے لئے ہیں اس پاک ذات کے صدقے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ستر اسی لوگوں کو بٹھا کے وہ میوزک میں بگا سکتا ہوں کہ گورے بھی ہیں جو ورلڈ کے وہ اپنی سیڈوں سے اٹھ کر سن رہے ہوں کہ یہ امیزنگ بیوٹیفول میوزک سر یہ ہمارے پاکستان کا ٹیلینٹ ہے تو خدا رہا اس کو پہچانے آلیڈی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلینٹ کی قدر نہیں ہے تو اس کو ثابت ہندر پرسن نہ کریں کہ آپ پاکستان کے ٹیلینٹ کی قدر کرتے ہیں آخری میں یہ بیت کہہ کہ میں آپ سے اجازت لوں گا کبیر دھاگا پریم کا مت توڑو کچھ کائے کبیر دھاگا پریم کا مت توڑو کچھ کائے ٹوٹے سے پھر یہ نہ جڑے جڑے تدانت پڑے آئے 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 کیا کہنا شکریہ دعا thank you thank you thank you so much sir سنتوش بھائی جان love you love you love you پاکستان آپ کی محبت کے آپ کراچی سے سپیشل میرے لی آئیں لاہور میں سر سر اس محبت کی قیمت نہیں ہے سر سر it's my pleasure love you پاکستان زندہ بار thank you so much